باٹم اور دوپٹا مکمل ہم نے ایورس یہ بھی ایک پیور فیبرک ہے گلہ ریڈی کیا گیا ہے اور تاچ نمہ ہم نے یہاں پر کنکے دیں گے یہ مکمل کلوز ہو جائے گا ڈبل سٹپ بورڈر دیا گیا ہے جو کہ اس کے فلیر کے کام ہم نے موٹفز کا سفری دیا گیا ہے باقی اگر میں 3 سیٹ ڈیٹیلنگ کے بات کروں تو اسلام علیکم زیا بھئی علیکم سلام سوہیل کیا اللہ خیریت ہے شکر اللہ کا آج بہت خوش خوش دیکھ رہا ہوں یار واقعی میں الحمدلل آج میں کافی خوش ہوں چونکہ آج کی ویڈیو میں میں اپنے آن لائن فیملیوں کے بہت زبردہ سرپرائز دینے جا رہا ہوں یہ سرپرائز بیورز کس کے حوالے سے ہے ایک بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ برائیڈل ڈریس آج کی ویڈیو میں اپنے آن لائن فیملی کے لئے دکھانے جا رہا ہوں آج تک ہم نے جتنے بھی ڈریسز ریڈی کیے ہیں دس از وان آف دی بیسٹ بیسٹ ان بیسٹ آپ یقین جانے بیورز اتنا خوبصورت آؤٹفٹ ہے اس کی کلر ویریشن بہت زبردست ہے ہینڈ ورک کا کام بہت پیارا ڈیزائن پیٹرن بہت زبردست ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ویورز اس کے اوپر یہ جتنا بھی کام کیا گیا وہ سارا ہینڈ ورک میں ہے تو ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو اسے ریکویسٹ ہے چینل کے آپ لوگ فرسٹ ہم آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کو نورٹیفیکیشن سب سے پہلے میرے آن لائن فیملی کو پہن سکیں وہ کون سا ڈریس ہے چلیں جی دیکھتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیلز یہ ویورز میں آپ لوگ کو ریویل کرنے جا رہا ہوں ویورز اس کا سٹائل پیٹرن کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے گاؤن شرٹ ریڈی کی ہے اس کے ساتھ اس کا خوبصورت لینگہ ریڈی کیا گیا ہے اور اس کا دوپٹہ تو میں آپ کو انڈ بھی دکھاؤں گا جو کہ بہت ہی خوبصورت بنا گیا ہے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ویورز اس کے کلر کے حوالے سے یہ جو آوٹفٹ ہے ویورز یہ ہم نے ٹو ٹون میں ریڈی کیا ہے اس کے ساتھ جو ہم نے سلٹ اوپن گاؤن بنائے ہوئے یہ بیج گولڈ کلر ہے بیسکلی پیسٹل کلرز میں سے ہی سلٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو اس کا باٹم اور دوپٹہ جو ہے وہ مکمل ہم نے کامپلیٹ کانٹراز رکھا ہے جس میں ہم نے مجندہ کلر جو ہے وہ ہم نے اس کے باٹم لینگے کے اوپر اور دوپٹے کے اپلائی کیا ہے فیبرک کی بات کریں تو یہ جو آوٹفٹ ہے اگین یہ ایک ملٹی فیبرک آوٹفٹ ہے اس میں تین طریقے کا ہم نے فیبرک یوز کیا ہے مین جو گاؤن ہے ویورز یہ ہم نے ٹیشو فیبرک پہ مطلب یہ سیمپل ہم نے ریڈی کر کے دیا ہے اس میں ٹیشو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ پیور فیبرک ہے پیور ٹیشو جو ہے وہ اس کے اندر یوز کیا گیا ہے پیور ٹیشو ذریع ہے بیسکلی اگر لینگے کی بات کریں تو لینگا ہم نے یہ بھی ایک ان پیور فیبرک ہے رومانی سلک فیبرک ہے کافی ٹاپ کالٹی اور کافی خوبصورت گلوئنگ فیبرک جو ہے یہ ہم نے یوز کی ہے اور دوپٹے کی بات کریں تو دوپٹہ ہم نے یہ نیٹ فیبرک پر ریڈی کیا ہے ورک ڈیٹیلنگ کی طرف آئیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ جو آوٹفٹ ہے یہ آپ ایز ایز بھی جو آپ نے لیے آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پارٹی ویر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی بڑی خوبصورت کسٹمائزیشن ہے وہ کیسے ریڈی ہوگا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے یہ سارے ڈیلز میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے جاؤں گا کررلی ابھی ہم ورک کے حوالے سے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں گاؤن کی ڈیٹیلنگ دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وی شیپ میں اس کا گلہ ریڈی کیا گیا ہے اور یہ چونکہ گاؤن ہے بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا بتاؤں جب آپ آرڈر کریں گے ہمیں تو یہاں سے یہ ویسٹ والے پارٹ تک یہ مکمل کلوز ہوگا اس کے نیچے ہم لائننگ لگا کے دیں گے یہ مکمل کلوز ہو جائے گا اور یہ جو لوور پارٹ ہے یہ اس طریقے سے یہ سلٹ اوپن ہوگا ورک ڈیٹیلنگ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے خوبصورت بارڈی پر آپ کام کے ڈیٹیلنگ دیکھیں یہاں پر ہم نے انیشیلی ون انچز کا بارڈر دیا ہے سویل آپ تھوڑا کام قریب سے دیکھا ہے تاکہ لوگ کا ایڈیا ہو اس میں ہم نے کتنے ٹائپ کے ورائٹی آف مٹریل ہم نے یہاں پر اس کے اوپر یہ سٹچ کیا ہے اس میں کورا ہے دپکا ہے پھر اس کے علاوہ جونری مٹریل میں ہم نے کافی ٹائپ کا مٹریل یوز کیا ہے اس میں سٹونز ہے اس میں نگز ہے بیڈز ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کو جو مٹریل ہے وہ یوز کیا ہے یہ باڈی کی ڈیٹیلی میں آپ فردر بھی دیکھیں گے اس میں ہم نے جیپنیز کردانا جو ہے اس کے خوبصورت ڈیٹیلنگ دیوی ہے اور جو سٹن اوریجنل مٹریل ہے وہ مکمل ڈریس کے اندر ہم نے یوز کیا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے باڈی میں جو فرنچ نوٹ کی خوبصورت جو ڈیٹیلنگ ہے ڈیفرنٹ کلرز میں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پسٹیشو کلر ہے ساتھ میں پنک اور ریڈ کلر کا خوبصورت کامبینیشن اور اس کے ساتھ پاودر پنک کلر جو ہے وہ ہم نے اس میں ریشم میں یوز کیا ہے باڈی کی ڈیٹیلنگ آپ پہ دیکھ لیئے یہاں تک اس کے باڈی کا پارٹ ہے رائیڈ ریفریسز کا ڈیزائن پیٹرن مکمل پیرلل ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس میں یہاں پہ سیپریشن باڈر دیا ہے اس ماشی اللہ باڈر کی آپ ڈیٹیلنگ دیکھیں یہ اگر آپ کاش فیزیکلی دیکھ سکیں تو یہ بڑے ہی خوبصورت بڑے ہی ڈیٹیل کام اس میں ریڈی کیا گیا ہے لوور سیٹ پہیں گے تو یہاں پہ ڈیزائن پیٹرن ڈیفرنٹ ہے یہ خوبصورت فلاورز بنے میں ان کا پیٹرن چلپ ہے سلٹ اوپن والے پارٹ پہ ہم نے ون انچز کا جو باڈر ہے اس کے مکمل ڈیٹیلنگ دی بھی ہے اور نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ یہ ریزائن پیٹرن دیکھیں کتنا خوبصورت ماشی اللہ کام یہاں پہ ہم نے ریڈی کیا ہے اس کی لک دیکھیں ڈیزائننگ دیکھیں اس میں کام کے جو ہم نے جو پیٹرن سٹیچ کیا ہے وہ کتنے زبرد صریحے سے ہم نے کیا ہوئے اور مزید کی بات یہ ہے یہ بھائے یہ جو پارٹ ہے ویورز اس ڈریس کا یہ ایسا پارٹ ہم نے ریڈی کر دیا ہے جو کہ اول اول ڈریس کے اندر کافی خوبصورتی اور کافی ویلیو ایڈ کر رہا ہے چونکہ یہ ڈبل بورڈرز دیئے گے اور ان میں ڈیٹیلنگ کافی زیادہ ڈیٹیلنگ جو ہم نے ان کے دی بھی ہے تو یہ مکمل اس کے سلٹس ہیں رائیل ٹرف پہ مکمل کام سیم ہے بیک سے کام اس کا تھوڑا جو لائٹ سیٹنگ میں ہے تھوڑی دیر میں میں آپ کو وہ ڈیٹیلنگ میں دوں گا اب آ جاتے ہیں لہنگی کے طرف تو یہ ویورز لائنگی کی ڈیٹیلنگ ہے میں لائنگی کے لیے آپ کو جو ہے گاؤن تھوڑا سائٹ پہ کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مکمل ہم نے خوبصورت چھن کے ساتھ موٹیفز کا سپریے کیا ہے اور بڑی ہی قریب قریب سے ہم نے سپریے کی سیٹنگ کی بھی ہے نیچے والے سائٹ پہ آئیں گے تو ویورز یہ 200 انچز اس کا فلیر سائز ہے میں اس کے فلیر کو اوپن کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ اس کی ڈیٹیلنگ دیکھیں یہاں پہ ایک ہم نے بورڈر دیا ہے جس کے اوپر گھوٹے کی سیٹنگ کی گئی ہے اس کے ساتھ نیچے یہاں پہ ہم نے بڑے سائز کے موٹیفز دیئے چھن ہے ساتھ میں موٹیفز کا سپری ہے اور لوور سائٹ پہ یہاں پہ ڈبل سٹپ بورڈر جو ہے دیا گیا ہے جو کہ اس کے فلیر کے کام کو کمپلیٹ کر رہا ہے ایک چیز سوہل میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے میں اونلائن فیملی کو بتانا چاہوں گا کہ جو لہنگا ہے وہ فرنڈ بیک سیم ڈیٹیلنگ میں ہے تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے یہ فرنڈ لک کافی زیادہ خوبصورت جو ہے دیکھی ہوگی بیک لک تھوڑی دیر کی طرف آئیں گے اس سے پہلے میں اپنی اونلائن فیملی کو اس کا دوپٹا دکھانا چاہوں گا یہ اس آوٹفیٹ کا دوپٹا ہے دوپٹا میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس جتنے بھی بریڈل ڈریسز ہیں ماتھا پٹی پر یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں فور انچزز کا بارڈ دیا ہے جس کے باہر پہ یہاں پہ منپس کائلپز ہیں انسائیڈ پہ سکیلپ ورک ہویا ہے بیچ میں جنگچرز میں ہم نے یہاں پہ موٹفز دیا ہے یہ بسیکلی ڈبل سٹیپ بارڈز دیا گیا بیچ میں اگر ہم چھنٹ کی بات کریں تو آج ہر جو میوس جیوز کا کام کافی پاپولر ہے اسی میٹریل کا ہم نے بیچ میں خوبصورت کافی ڈیٹیلنگ ہے یہاں پہ ہم نے چھنڈ کی سیٹنگ کی گئی ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں لٹرلی یہ بارش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے موٹیپس کا سپری دیا ہے باقی اگر میں تھری سیٹ ڈیٹیلنگ کے بات کروں تو اس میں ہم نے یہاں پہ نارمل بیل دے کے اس کے دوپٹے کے مکمل سیٹنگ کو ہم نے انڈ کیا ہے بیک لوگ کے طرف آئیں گے جی بیک لوگ کے علاوہ جی میں آپ کو یہ بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا یہ جی ورز اس آؤٹفٹ کے بیک لوگ ہے بیک لوگ کو میں تھوڑا جلدی سے آپ کو بتا رہیتا ہوں کیونکہ مکمل ڈیٹیلنگ سیم ہے اس میں یہ ہم نے بیک لوگ مکمل سیٹنگ میں ریڈی کی ہے سب سے پہلے اوپر ہم نے یہاں پہ تاچ نمہ جو ہے ہم نے یہاں پہ موٹیپ ریڈی کیا ہے اس کے نیچے پھر ہم نے دوپٹے کا جو چھنڈ دیا گیا وہی ہم نے مکمل بیک لوگ پہ اسی ٹائپ کا چھنڈ ہے موٹیپ کا سپری ہے اور یہ ہم نے لوور سائیڈ پہ شرٹ کے گاؤن کے بیلنس کو بیلنس رکھنے کے لیے بیک لوگ کو ہم نے یہاں پہ ٹو انچز کا جو بورڈر ہے اس کی ڈیٹیلنگ یہاں ہم نے پروائیڈ کی ہے آئی ہوپ آپ کو اس ڈیس کے جو بیک لوگ ہے یہ بھی کافی پسند آئے ہوگی وہاں پہ اس فرنٹ کی طرف کرتے ہیں جی اب میں اپنے آن لائن فیملی کو جو ہے اس کے دوپٹہ جو ہے ساتھ میں رکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ آرڈر دینے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو ایک فائنل لوگ کا آئیڈیا ہو سکے تو یہ ماشاءاللہ اس اب آؤٹفٹ کی مکمل فائنل لوگ ہے آئی ہوپ آپ کو یہ جو فائنل لوگ ہے یہ کافی پسند آئی ہوگی ڈریس اچھا لگے جی آج کا لازمی بتائیے کا کیسا آؤٹفٹ ہے تو اس والے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں ڈریس اچھا لگے تو آپ نے ویڈیو لازمی لائک کرنی ہے اور جو لوگ فرسٹ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل پر فرسٹ ہم آئے ہیں تو کرنیل ہمارے چینل کو لازمی لگ سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا جی اب آرڈر کرنے کے پروسس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اگر اس کو پارٹی بیر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کیا سیٹنگ آپ لوگ کو سجیسٹ کرتے ہیں یہ جو ڈریس ہے پارٹی بیر میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو گاؤن کی لک ہے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس کو ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے بلکہ گاؤن مکمل سیم اسی ڈیزائن میں سیم اسی سی سیٹنگ میں ہوگا یہاں پر پارٹی بیر میں کنورٹ کرنے کے لیے جو لوگ جو ہم نے لہنگر یوز کیا ہے اس کو ہم کمپلیٹلی آپ کے لیے چینج کریں گے بجائے اس میں ہم اتنے ہیوی لہنگر کی طرف جائیں ہم آپ کو ایک پلین لک میں جو تیکسچرڈ فیبرک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو کرش لہنگر ریڈی کر کے دیں گے کرش لہنگر جن لوگ کو آئیڈیا نہیں ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ہمیں لکھیں کہ کرش لہنگر ریڈیا نہیں ہے ہم آپ کو ووٹس ایپ سے ریچ کر کے آپ کو اس کے پیکچرز بھیج دیں گے ساتھ میں کرش لہنگر ریڈی ہوگا دوپٹہ جو ہے اس کو پارٹی بیر بنانا چاہ رہے ہیں تو دوپٹے پر ہم جو بیک والا یہ جو چھن دیا گیا ہے صرف یہی چھن آپ کو دیں گے موٹفز کے سپری کے ساتھ اور باقی ساتھ پائپنگ وغیرہ کر دیں گے چونکہ یہ پروپر ایک پارٹی بیر لکھ میں کنورٹ ہو جائے گا یہ کسٹمائزیشن کیسی لگی ہے آپ لوگوں نے لازمی اس حوالے سے بھی فیڈ بیک دینا ہے اچھا جی آرڈر کرنے کا پروسس بتا دیتے ہیں آپ لوگ ہمارے آوٹلٹ آکے اگر آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں ایڈریس آپ لوگ کو چاہیے تو آپ لوگ ہمیں ووٹس اپ کریں نمبرز ویڈیو کے دسپلی میں بھی ہے ڈسکرپشن میں بھی ہے ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے ایڈریس کے حوالے سے اگر آپ لوگ آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے اس دیزائن کا سکرین شوٹ لینا ہے ہمارے کانٹیک نمبرز دیئے گئے ہیں دیزائن کا سکرین شوٹ لیسیٹ کے پر یہ تمام ریکوارمنٹس ہم نوٹ ڈاؤن کر کے آپ کو سوفٹ کاپی بھیج دیں گے جس سے آپ کے ڈریس کا آرڈر کنفرم ہو جائے گا ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کریں گے اپنی آن لائن فیملی سے ملاقات ہوگی میکس ویڈیو میں اور ہاں لاس میں ایک اور چیز جو لوگ پہلے ٹین کلائنٹس جنہوں نے ہمیں اس ڈریس کا سیم ایجریس سیٹنگ میں آرڈر دیا میں آپ لوگ کو اس کے پلائٹ پرائز کے اوپر آپ لوگ کو میں ٹین پرسنٹ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی میں آفر کروں گا انشاء اللہ اللہ کاتو کی نیکس ویڈیو میں خیال لکھیں اپنا تب تک اللہ حافظ